السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ابھی میں ایک ویڈیو شوٹ کر چکا ہوں جس کے لئے میں یہاں پر پہنچا ہوں وہ پیچھو میرا گاؤ ہے تو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شبہ میراج کی حوالے سے ابھی میں نے سوچا کہ واپسی جائے رہا ہوں تو چلیں کچھ اور باتیں آپ کو بتاؤں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور تھیتوں میں کافی حریالی ہے چلیں اسی بات میں آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے اور ساتھ میں مجھے ایک اور سین بھی میں اس کو اس نظریت سے کیپچر کر لوں گا کہ کسی ویڈیو میں شاید یہ کام آ جائے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں وہ ایڈوکیشنل پرپس پہ ہوتی ہیں ساری بعض اوقات مجھے انٹرنیٹ سے مسجد میں اعلان ہو رہا ہے شبہ میراج ہے ابھی 27 رجب ابھی 26 ہے ابھی 27 ہو جائے گی لیکن جب آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تب تک تو پتہ نہیں کتنے دن بھی گزر جائیں گے پتہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کب تک اپلوڈ ہو چلیں ابھی ٹاپک پر واپس آتی ہے کہ جب میں ویڈیوز منا رہا ہوتا ہوں تو انٹرنیٹ پر بعض اوقات مجھے چیزیں جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں ویڈیو کے حساب سے لگیں وہ نہیں مل پاتی تو اب اس کا بہترین حل یہی ہے کہ میں خود شوٹ کرنا شروع کر دوں اس سے تو میری اسکل بھی امپرووڈ ہوگی کہ چیزوں کو کیپچر کیسے کرنا ہے دوسرا یہ کہ میں اس ہیڈیک سے بھی نکل جاؤں گا کہ چیزیں جھونڈنی پڑیں گے مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی اس طرح کا سین لے کر آنا ہے جس میں مجھے کچھ پودے پھول کچھ اس طرح کی چیزیں دکھانی ہیں تو میں ایزیلی اپنی ویڈیوز کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں اسی طرح ابھی میرے سامنے قبرستان ہے سب سے پہلے تو ان سب کے لئے دعا اللہ پاک جتنے بھی مدفون ہیں آپ پر سارے مسلمانوں کی اللہ پاک بخشش فرمائے اور ہمیں اس جگہ کی تیاری کرنے کی توقع اطاف فرمائے مثال کے در پر میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ پچھلی کسی ویڈیو میں مجھے اس طرح کا سین دکھانا تھا جس میں مجھے قبرستان دکھانا پڑے تو مجھے بہت مشکل ہوئی انٹرنیٹ سے کوئی ایسا آثنٹک سین دھوننے کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوپی رائٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے یوٹیوب پر فیس بک بغیرہ پر تو اب یہ ہے کہ جب میں خود شیوٹ کر رہا ہوں تو اب مجھے یہ ایشو نہیں رہے گا ساتھ میں آپ میرے گاؤں کا قبرستان بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک سب کی بخشی فرمائے جتنے بھی لوگ یہاں مدفون ہیں تو اس طرح آپ لوگوں سے باتچیت ہوتی رہے گی مزید اور بھی کافی جنگہ جہاں جانا ہوگا تو کوشش کروں گا کہ میرا جو کنٹنٹ ہے وہ بھی کٹھا ہو جائے اور آپ لوگوں سے کچھ بات بھی ہو جائے اب اس ویلوگ کو میں کسی اور جگہ سے کنٹینیو کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اعلانات ہو رہے ہیں اور یہ گاؤں کا ایک رواج ہے کیونکہ شہروں میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی لیکن گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جمعیرات آگئی یا کوئی اور ایسا ایمنٹ جیسے ابھی شب مراج ہے آج رات کو تو اس طرح کے ایمنٹس کوئی محفل ہے تو اس طرح سے لوگ مسجد کے اندر اپنا چندہ جمع کرواتے ہیں اور اس طرح بقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اس میں بھی اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں بری نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اگر کوئی اچھی نیتیں سے پیسے جمع کرواتا ہے اور اس نیت سے اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ لوگ دوسرے اس سے موٹیویٹ ہوں وہ بھی مسجد میں آئے ہیں اور چندہ دیں تو یہ ایک اچھی نیت ہے بری نیتیں بھی ہو سکتی ہیں ریاکاری ظاہر کرنا کہ بھئی میں اتنے پیسے دیتا ہوں تو میں نے اتنے دی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے depend upon the intention لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں اچھی نیت ہی سے چندہ دینا چاہیے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر چندہ دیں تو کوشش کریں کہ چھپا کر دیں ہو سکتا ہے میرے گاؤں والے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ چندہ اگر جب بھی دیں اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا لیکن کوشش کریں کہ کچھ چندے ایسے بھی رکھیں اپنے لیے کہ جس کا صرف آپ کو بتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتا ہو کیونکہ ہمارے جو اولیہ کرام ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے یہاں سے میرا گاؤں سٹارڈ ہو رہا ہے کبرستان آپ نے دیکھ لیا سامنے وہ مسجد ہے ہمارے گاؤں کی یہ سکول ہے اسی طرح یہاں سے ہمارا گاؤں سٹارڈ ہو جاتا ہے یہ اید کر رہا ہے یہاں پر ہم اید کی نماز عدا کرتے ہیں یہ ویلوگ کا آخری حصہ ہے ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں جس کا ذکر میری ایک پچھلی ویڈیو میں بھی ہوا اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو وہ بات یہ ہے کہ ابھی کسی دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی شہد کی مکہیوں اور شہد کے حوالے سے تو اس کے اندر مجھے ایک جگہ پر یہ سین دکھانا تھا کہ شہد کی مکہیں اپنے چھتے کہاں کہاں بناتی ہیں جس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ وہ پہاڑوں پر درختوں پر گھروں کی چھتوں پر اور بعض وقت زمین پر وہ اپنے چھتے بناتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے انٹرنیٹ سے میں نے کافی کوشش کی کہ میں وہ سارے سین کہیں سے ڈھونڈ سکوں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں جتنے بھی انٹرنیٹ پر اپنی ویڈیوز لگاتا ہوں اپنی ویڈیو کے علاوہ وہ ساری جو اوثنانٹک ویب سائٹس ہیں وہیں سے لیتا ہوں جیسے پیگزل ہے یا پیگز بے ہے یا اس طرح کی دیگر جو ویب سائٹس ہیں جہاں پر فری ویڈیوز مل جاتی ہیں لیکن مجھے وہاں پر نہ تو کوئی ایسی پکچر ملی جو کہ اس سین کے مطابق بیسٹ بنتی ہو اور نہ ہی کوئی ایسی ویڈیو ابھی میں گاؤں ہوں تو یہاں پر مجھے ایک جگہ پر بلکل چھوٹا سا ایک شہد کا چھتا نظر آ رہا ہے ابھی وہ مطلب بنا رہی ہیں مکھیاں سٹارٹ کیا انہوں نے بنانا تو اب یہ میں کیپچر میں نے کر لیا ویڈیو لیکن ابھی آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ نظارہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ویڈیو پہلے آپ یہ دیکھنے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک سیس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس پر کتنی محنت ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کنٹینٹ دھوننے میں محنت پھر یہ ہے کہ اس کو ایڈٹ کرنے میں محنت اور پھر آپ تک پہنچانے کے لیے سارا پرسیت جوت ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر مقصد اچھا ہو تو محنت کرنے میں مزائکہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک الگ لطف ہے اب اس ویلوک ہم یہیں بھی ختم کرتے ہیں لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں تاکہ ایک اچھی بات بھی آپ تک پہنچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ون توحید و رسالت نمبر ٹو نماز نمبر ٹری زکاة نمبر فور حج اور نمبر فائل روزہ تو ہمیں کوشش کرنے ہی کہ ہمیں پانچ باتوں پر مکمل طور پر عمل کریں اور ایک سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں اسی کے ذاتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ